قدرت دے شہکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اجڑی پیسی ایکل خدائی سوڑا آیات رونک آئی کول عالم تے رحمت جائیں صلی اللہ علیہ وسلم آب دے آیا نسیہ کفر تے شرک مکالا میرے نبی علم لے کے آئے قرآن دا علم لے کے آئے میرے پاک نبی شریعت دا علم لے کے آئے اللہ 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 آب دنیا کے روشنی لے کے آئے نور لے کے آئے ظلمتہ مٹ گیاں نیرے مٹ گئے نسیہ کفر تے شرک مکالا چار چفرے ہویا ہو جانا آگے یا سونے مکڑے والا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات و جو فرمانا جو میں رات دن برابر ہو سکتے بیمار تے سیت مند برابر نہیں ہو سکتے گوڑا تے کالا برابر نہیں روشنی ہنیرا برابر نہیں یہ میں پڑے لکھی آتے ہیں اور پڑے بھی برابر نہیں اے بات اللہ پاک دے قرآن دسیے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْعَلْبَامُ فرمایا سنا علم مالے تے بے علم برابر ہو سکتے اے برابر نہیں ہو سکتے روشنی تے ہنیرا برابر نہیں ہو سکتے اللہ واللہ اللہ دن تے رات برابر نہیں ہو سکتے مسلمانہ پڑے علی کے آتے ہیں بڑا برابر نہیں ہو سکتے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ پڑے کرو نکل دا ہے کسے مدرسے جاندہ ہے ادارے جاندہ ہے کسے دینی پروگرامتے جاندہ ہے صرف اے سوالتے کہ میری معلومات اندر اضافہ ہو جائے میں نو تین دی سمجھ آ جائے اللہ واللہ اللہ آقا فرما دے میں جدو بندہ تین واسطے علم دے واسطے کرو چل دائے نہ کسے اچھی جگہ تے جاندہ ہے علم دی جگہ تے جاندہ ہے آقا فرما دے میں سہل اللہ لہو طریقا الیل جنہ اللہ اس بندے دے واسطے جنتی رحمہ آسان کر دیندہ ہے کیوں؟ ایدہ سفر اللہ دی خاطر ایدہ نکلنا چلنا اللہ دی خاطر ہے ایدہ قدم قدم میرے رحموں پر سرس آیا اللہ دے واسطے جنتی رحمہ آسان کر دیندہ ہے اور پھر اللہ مخلوقات دی ڈیوٹی لانا ہے چلو چلو اٹھو میرے اس بندے دے واسطے دوامہ کرو کتنی شان ہے کتنی عصمت ہے کتنا مقام ہے آئیے سنیئے ذرا جو بات میں رس کرنا چاہنا مالکہ کائنات نے علم نوکی نیے سزا تا فرمایا اللہ پاک نے علم نوکی نیے سزا تا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ پاک دیئے بستیئے بستیئے نا چھوٹا جچیئے ستا سالاندہ بچائے ایدہ نام عمر بن سلمہ ہے رضی اللہ تعالی وقریئے چرا رہا ہے مسلمانوں ذرا غور فرمانا اور سہرام اندر بکریاں چرا رہے آئے اللہ 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 جیڑا کافلا مدینے والوں آندھائے نا بکریاں کے سیڑتے کر کے نا پچکے کے چچا جی کہاں سننا ذرا مدینے آئے جی ایسی مدینے آئے نبی پاک اللہ ہے جیسی نبی کا یار جیڑا نبی پاک اللہ علم پڑھ کے آئے ہو کو دو گلہ میں نو بیدس جاؤ کوئی صورت نبی پاک اللہ سنکے آئے ہو کوئی صورت نبی پاک کو یاد کر کے آئے ہو چاچا جی تایا جی میں نو کوئی صورت یاد کرا دے ہو کوئی بابا کہنے لے پتر پڑھ قل ہو اللہ آہد اللہ سمد کسے یاد کرا دیتا انہا آتائینا کل کوسر فصل لے ربی کا ونہر کسے یاد کرا دیتا ہے وطین وزجیتونی وطوری سینین وحازل بالدل امیر اللہ کو اللہ اللہ مولادہ قرآن ویاد کر رہے آئے قرآن ویسورتہ یاد کر رہے آئے اللہ کو اکبر قبیرہ حضرات کو جو فرمانا بستی والے امام رکھنا سی مسئلہ پسکے آئے کنوں امام بنا یہ فرمانا جیڑا قرآن بہتا جاندوں نے امام بنا لو جیڑا قرآن بہتا جاند ہے بھلو انہیں امام بنا لو اے سارے بستی والے کٹے ہو گئے میں اندازہ لگایا گیا سب تو زیادہ قرآن دیئے سورتہ کنوں آدیاں نے سب تو زیادہ قرآن کنوں آدائے اللہ کو اللہ نتیجہ نکلے آئے بکریاں جرانوالا بچہ اے بکریاں دا چروہاتے بکریاں دا چھہرو بچہ جیڑا ناہ عمر بن سلمائے اے سب تو بہتا قرآن جاندہے ہے قریب گھردہ بچائے ہے مارے گھردہ بچائے اللہ کو اللہ اللہ سچی گالے شروع تلے کہ آج تک مارے قرآن سینے لائے مارے کاری اپنے بچے انہوں دین پڑھا رہے نے پیسے والا نہیں اس پاسے ناندہ تجھے کوئی چار لحظ پڑھ لے گئے تو پھر اپنی پرانے رستے تھی آ جائے گا اور ویرو قرآن نل پیار کرو دین نل پیار کرو دین نل محبت کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ اللہ بڑی دین چیزیں ترکھیے بابا جی حاجی شیخ ظہور علیہ دے اور بھی تے پتر سننا بڑیاں بڑیاں تیارتا کیتیاں بڑا بڑا مال کمایا پیسہ کمایا مگر بابے ظہور دی پتر اولاد بچوں جو عزت شان اللہ نے حافظ احسان علیہ زہیر نے اتا کی تھی اور کس نے اتا نہیں کی تھی دنیا مان گئی دنیا مان گئی کہ شیخ ظہور نامی ایک بندے دے کر پتر جمعے پتر جمعہ کی ہی رہی اللہ عطا کر دیتا ہے پوری دنیا تے نام دا اللہ نے چرچہ کی تا ہے علم قرآن دا علم حدیث مصطفیٰ دا علم شریعت متحرہ دا علم اللہ اکبر کبیرہ آئیے سنئے علم ہے جو انسان نمتاز کر دے علم ہے جو انسان نمائع کر دے پیار نالگل سننی محبت نالگل سننیے میرے پاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسئلہ دے سے قرآن بہتا جانتا انہوں امام بنا لو اللہ 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 پتا چلے آو بچہ عمر بن سلمان اے سب تو زیادہ قرآن جانتا ہے انہوں بہت یہ سورتہ آنیاں بہت سپارے آن دے لہوی بچے آ نماز ساری آن دی ساتھ جی منہ ساری نماز آن دی میں ساری نماز الحمدللہ یاد کر لیے منہ دوامہ آنیاں نے اے بھی سورت آن دی اے بھی سپارہ آن چال پتر پھر توں نہ جماعت کرایا کرتے سنو نماز بڑھایا ہے تے مارا ایڈا سی اکو کمیز اکمیز سی شروار کوئی نہیں سی ایڈا خریب کرتا بچہ ہے کرتا پایا ہے شروار کوئی نہیں نبید صحابہ دہ امام جماعت کرا رہے آئے سجدے گئے تے پیچھے بی بی ہیں دی صفحہ سان تے چند بی بی ہیں نے ویکھیا چھاگا امام بڑھا ہے بچارے دی شروار ہی کوئی نہیں کدھے کدھے ننگا بھی نماز تو فارغ ہوئے او نبید صحابیوں اپنے امام دے کو کپڑے تے بناو مسلے دے گھڑا گھر چڑے آجے اوہ دے بچارے دے کپڑے بھی پورے نہیں اوہ دہ لباس تے بناونا عمر بن سلمان واللہ ذو الجلال نے قرآن دی پر کترالی نیشہ نہ تاکی تیا صحابہ نے پیسے کٹھے کر کے سونا جا سوٹ بنائے شروار بنائی ہلا بنایا کمیز بنائی اللہ 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 جو تو سونا سوٹ پایا نا جو میں بچے ہیں جی آدھت ہوں دی اببا کھلونہ لے آئے کوئی چنگی شہے لے آوے بچے دی نمی سیکلی آئی ہوئے پورے محلے جو چکر لائے گا میرے اببو لے آئے میرے اببو میری سیکلی لے آئے میرے اببو میرے کپڑے لے آیا میرا پینٹ شلٹ آیا اللہ اللہ اے مدینے دا بچہ گلیوں جو نسیہ پھردہ ہیں کہندہ بیکھو اللہ نے قرآن دی برکتنا میں سوٹ دیتا قرآن دی برکتنا اللہ مولا نے میں سوٹ دیتا اللہ اللہ مسلمانہ نبی دے صحابہ دا امام بڑے ہیں تے بچہ بڑے ہیں جنہا بچہ قرآن جان لے اللہ 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 پتا چلے اللہ پاک دا قرآن سب تو بڑا علم سب تو بڑا علم اللہ دا قرآن نبی پاک دا فرمان اللہ اللہ سب تو بڑا علم اللہ دا قرآن نبی پاک دا فرمانے یہ دی برکت نال اللہ تمہیں عزت عطا کر دے اللہ قیامت والے دن بھی عزت عطا فرمائے گا غزوہ اہد ہویا نا کچھ صحابہ شہید ہو گئے قبر بنان لگے آپ رہنے ہی نہیں ہیں قبرہ تے بنا رہی ہیں برہنے نہیں جان رہی ہیں اتکو بڑی صحابہ کبر بنا کے لئے سارے وہ کٹھیں دفن کر دینے ہیں جنہوں بڑی قبر بن گئی صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ ترطیب کی رکھیے فرمایا سب تو اگے اس شہید لنوکھو جنہوں آپ قرآن زیادہ جاندہ سا سب تو اگ زیادہ سب تو اگے اس شہید لنوکھنا ہے جنہوں آپ قرآن زیادہ جاندہ ہے پتا چلے یا قبر میں چوئے اللہ عزت قرآن دی وجہ تو عطا کر دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں اس گھر نہ چاہنا چیدے حات مسلم بخاری ادھے کولت دولت ساری گھڑیاں والا کاراں والا پجاروں والا لہنکروز راں والا علم والے دا مقابلہ نہیں کر سکتا فطریت ملنا دا مالک علم والے دا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ 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 خلیفہ حرور رشید ادھے بیٹے سے دو امین رشید مامون رشید این ادھے استاد دانا غالباً سی فررا امام فررا امام صاحب نو خلیفہ نو خیال آیا کہ پترہ نو ملکے آئیے میں پہلے سنجازی شاید امام مالک دے شگرد نے آج منہ پتا چلیا یہ فررا دے شگرد نے حدیث ورد سن دین پا اوہ آج بڑے کاروالا پڑے بیٹے نو دین پڑا نیت میں اجدہ مدرس سے نہیں اچھا عجیب ایک تصور ہے کی مولوی بہت کھان دے مولوی گاگتیں آنے سننی مری مولوی چھٹو جی مولوی بڑا کھان دے اوہ مولوی بڑا کھان دے اچھا مولوی بڑا کھان دے ٹھیک ہوگا جی مولوی بہت کھان دے ٹھیک ہوگا ایک گانے سنن کے اوہ سے ہی مندر جنہیں کیسی مولوی بڑا کھان دے ہفتے دیڈ ہفتے بعد اور کہ پا جی مونڈا کی کر دے خیرلل مشن سکول سانیان سکول ہوتے انگلیش بڑھ دے اوہ جناب سپیری کالج بڑھ دے تیاروں نے مدرسے پڑھا لہنا سای دین پڑھا لہنا سای پکھا مارنا دین پڑھا کے منا پکھا مارنا کوئی سمجھائی دے پہلے کی کہہ رہے تھے مولوی بہت کھان دے ہنکی یہ لوجی مدرسے پڑھا کے منا پکھا مارنا حجیب تماشہ یار نالے کے نا مولوی کھان دے بڑھا نہیں نالے کے نا جب در دین پہ بہتے پکھا مار جائے گا یا وہ چھوٹے یا یہ چھوٹے یا دو میں چھوٹنے حضرات یاد رکھو ہووے دین دے علم والا دراما گیر نہ ہووے ٹکرن بھائی نہ لائی ہووے علم دوست ہووے علم نالتعلق ہووے پکھا مر جائے پکھا رہے جائے ہو ہی نہیں سکتا ڈاکٹر نہ دیں ارتالہ تو ساں بیک ہی اور گیاں ٹیچر نہ دیں ارتالہ بیک ہی اور گیاں کلرکہ دیں ارتالہ بیک ہی اور گیاں کہ دیں مولوی یہ ارتالہ بیک ہی جائے کہ دیں ناکال آیا ہوئے کہ دیں ترنا دیتا ہوئے کہ ساڑی تنہامہ مدہ ہو روٹی مدہ ہو کیوں ہو بھئی بھولو حضرات سوئیے علم ہونا چاہیدہ ہے علم علم اینی چار صورتیں یاد کر لی ہیں دو نتیں یاد کر لی ہیں ماشاءاللہ مولوی صاحب پانا پڑی تے وقت نو پڑی پانا پڑی مسلطے کھڑی نائی علم نو علم سمچ علم تماشہ نہیں علم اللہ اکبر یاد آیا جو بات میں ارس کر رہے تھا یہ تے سنے ہیں نا ہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی آپ دیکھ چچا ازاد سن صحابی بھی سن شگرد بھی سن چکزن بھی سن چچا ازاد بھی سن ایک دن میرے پاغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں چاہے آپ نے اپنے چچا ازاد نو دعا دیتی ہے توڑا کی خیالیں یہ دعا دیتی ہے یا اللہ دیر پہیاں جو برکت فرما اللہ دیر ریالہ جو برکت فرما اللہ دیر روزی جو برکت فرما کی یہ دعا دیتی ہے اور نہیں میرے مصطفیٰ جنو سب تو زیادہ خوشی دی محبت میں چاہے میں خوشی میں چاہے میرے پاغ نبی نے اپنے پیارے واسطے دعا کی کی تھی اللہم علم التفسیر وفق ہوں فی تین اے میرے اللہ اے عبداللہ بن عباس میرا صحابی بھی ہے اللہ سنیا میرا اجدوست بھی ہے میرا کزن چچا زاد بھی ہے اللہ کو اللہ اللہ بڑا پیار کر رہے اے میرے عرشان والے اے رب میں دعا کرنا عبداللہ بن عباس دے واسطے اللہ جی انو قرآن دی تفسیر دا علم تا فرما انو دین دی سمجھ دا علم تا فرما میرے پاک نبی نے دعا کی دیے اللہ انو قرآن دی تفسیر دا علم تا فرما اللہ انو شریح دا علم تا فرما بتا چلے یا لوگو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نزیگ ثابتو بڑی دولت علم دی دولتیں نا اللہ 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 یہ نہیں یقین آیا آسون میرے پاک نبی غار حرا اندر اللہ اللہ علان نبوت تو پہلے غار حرا دے اندر جا کے اللہ دی بندگی کر دے اللہ اکبر قبیرہ ایک غار حرا بیت اللہ تو کوئی تین کلومیٹر ہوئے گی اللہ سونا تنو بار بار بلائیں آمین آج ماشاءاللہ سجر عمر اعالے بھائی شویب ناصر بھی آئے حیدر میرے بھائی شیر محمد لاہور تو جمع پر نمازتے آئے اے ماشاءاللہ سجر عمرہ کر کے آئے اللہ اے جن نے آئے نے سارے بولا آمین بار بار بلائیں سنیے ذرا آپ غار حراج بیٹھیں بسن علم آیا بھالو کی آیا کی آیا ایک قراب اسم ربی کلیزی خالا کا صابتوں پہلے رب واللہ نبی پاک جو انام آیا اے پیغام آیا اے پیغام نہیں آیا اللہ سونیا کی یاد کریں گا غار حراج بیبے کسانو یاد کرنا ہے چال منگ کی منگنا ہے کیڑا پہاڑ سونا بنا دیا کیڑا پہاڑ چندی بنا دیا بول سونیا کیڑے پہاڑ بچوں سوئی گیس پیدا کر دیا کوئی گیس پیدا نہیں سب تو پہلے رب نے میرے مصطفیٰ نبی دیتا ہے تو علمی دیتا ہے سب تو پہلے کی دیتا ہے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک ال اکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان مالم یالم اللہ واللہ سب تو پہلے اللہ پاک نے علم دیتا ہے دولتنا مالا مال کیتا ہے جدو قرآن اترنا شروع ہو گیا ہے نا تو جو تو جو اللہ پاک دا قرآن آ رہے آئے روز آ رہے آئے ایتاں آ رہی ہیں سورتاں آ رہی ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علم پریشان ہو گئے کہ تے ایسا نوبے کوئی صورت پھول نہ جائے کوئی ایت رہ نہ جائے اللہ واللہ جبریل نبی پاک نے قرآن پڑھ دینا تے نبی پاک میں نالل پڑھنا شروع کر دیں دے نالل پڑھنا شروع کر دیں دے اتو آواز ہے میرے مولادہ پیغام آ گیا ہے لا تو حرک بہی لسانا کا لطا جالبی ان علینا جمعہو و قرآن فا اذا قرآن آہو فتہ بے قرآن آہ نانا میرے آسونیا نانا میرے مابوب آرام نل پڑھو سکون نل پڑھو جلدبازیاں نہ کرو لا تو حرک بہی لسانا کا لطا جالبی لطا جالبی جلدی نہ کرو میرے آسونیا جلدی نہ کرو کوئی ایت مسنا ہو جائے کرکو پول نہ جائے کوئی ایت رہ نہ جائے میرے آسونیا پڑھان والا جدو میں ارشاہ والا ماں پڑھن والا میرا مصطفیٰ تے تک کیوں پھل سکدیاں نے نہیں پھلنے آنگا سونیا نہیں پھلنے آنگا تیرے سینج ایتا محفوظ میں کراؤں گا سوتا محفوظ میں کراؤں گا اللہ اللہ پھر فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا سُمَّا عَلَيْنَا بَيَانًا قرآن محفوظ بھی جناب دے سینج میں کراؤں گا پھر قرآن دا پیانوی سونیا میں تنو آپ سکھاوانگا قرآن دا پیانوی میں سونیا تنو آپ سکھاوانگا اللہ کو اکبر قبیرہ اے علم اللہ پاک نے جو میرے مصطفیٰ نو عطا فرمایا اے علم جو اللہ پاک نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینج تے نادل فرمایا اللہ کو اکبر قبیرہ آمینہ دے لال پیکرِ حسن و جمال پوری کہنات دے سردار نے فرمایا مسلمانوں علم والا کہڑا تے عبادت والا دو آپ نے فرمایا جیڑا عبادت کرنا والا ہے نا وہ جنی برزی بندگی کرے عالم دی شان ہونای پہنچ سکتا فصل العالم علی العابد دو مثالہ دیتی ہاں نے ایک فرمایا جو میں توٹے جو عام بندے تھے میری عظمت فضیلتے یہ میں اللہ نے عالم دے عزت عظمت دیتی ہے دوسرا فرمایا جو میں آسمان دا سارا آسمان تارے نال پریاں ہاں آپ نے فرمایا جو میں آسمان تے تارے چمک دے ہون جیڑی شان چاندی تارے دے اندر او عبادت کرنا والا ہے دے اندر علم والے دی شان عبادت کرنا والا ساری رات نفل اندر گزار دے ہوئے لیکن علم والا علم والا رات بھی نماز پڑی ہے تھوڑا جا بیان کیتا ہے تو فجرتی نماز واسطے سو گیا ہے کہ سوئے رہے اللہ پاک دا دین سنا مانگا اللہ واللہ ساری رات نفل پڑنوالا ساری رات تصمیع پڑنوالا ساری رات علاوہ تا کرنوالا اس عالم دی شان نکدے نہیں پہنچ سکتا جو اللہ پاک نے علم دی وجہ تو قرآن حدیث دے علم دی وجہ تو اللہ پاک نے عزت آتے شان آتا فرمائیا اگر میں نہیں کر رہے ہیں میرے مصفادہ فرمان ہے مت کوئی محسوس کرے کہ شاید اپنی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں میں تے ساری میں تے شہدوڑے سارے میں زیادہ گناہ گا رہا میں تھاڑے سب دو خطا کر رہا آپ نے فرمایا ایک عابد بندہ ساری رات عبادت کرے عالم ستہ وی روے جو عجرت سواب عابد نے بندگی کر کے پا لے رہے اللہ اس عالم نوستنوی عطا کر دے گا کیا سمجھتے ہو عالم دی کوئی تھوڑی شاہ نہیں اصلا ممول نہیں سمجھے اس علم دی حسیت نوستہ سمجھے ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ آج منڈا ڈگرییاں بڑیاں لے کے اندائے اینو اے نہیں پتا عبادت جنازہ کی میں پڑنا بڑے ڈپلومیں نے بڑیاں ڈگرییاں نے اس مدبخت نو پتا نہیں میں جوانوں یا میں غسل کی میں کرنا ہے پتا ہی نہیں پوچھ لو پوچھ لو رکوے جو کی بڑنا ہے سجدے جا کے کی بڑنا ہے پتا ہی نہیں آئی الیکشن نے دینا جی پول کھول دے بڑے پول کھول دے اللہ جانتا ہے اے کہ گیا ایم پی ایم این اے بڑھ نواز دے لوگ پچھیا جی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے کتنے چی پارے ہیں قرآن پاک کے اقادے کازہ جمع کرونا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایم این اے کی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں براجمان ہونے کے لیے یہ کمینہ ارسان آیا ہے یہ پاکستان کی اسمبلی کا میمبر بننے کے لیے افسر نے سوال کیا کہ قرآن کے کتنے پارے ہیں تھٹی تھے تیتیس بارے کنیس بارے اے ہو جا پنجھ رہے ہیں جو پاکے ہیں چڑیہ کا رکھیا گیا اسمبلیوں کے کابلی ہیں لوگ اسمبلی میں بٹھاؤ ان کو جو قرآن سمجھنے والے ہیں جو مدینے والے کا فرمان سمجھنے والے ہیں چلو جی اجلا شروع رہا تلاوت کرو بھی آپ سارے ماشاء اللہ خیر رہا مسلمان تلاوت کرو قلو اللہ اہد اللہ سمجھنے والے ہیں اللہ اکبر ایک لانتی مال پٹھا ہے کہ آپ مسلمانی ہیں پاکستانوں مزاد بڑھائیں اس پاکستان دے واسے ہزارہ نہیں لکھا کروانیوں یہ نہیں حضرات پاکستان کی بنیاد میں شہدہ کا لہو ہے ایسے چاہلوں کو اسمبلیوں میں بٹھانا ان شہیدوں کے لہو سے خطاری ہے شہیدہ دے لہو را انہیں اہلو دے پٹھے واسے پاکستان بنایا سی جانا دیتی ہیں سر بچے قربان کرتے تھے بیٹھیں زبا کر رہی ہیں عزتہ لٹھائی ہیں کتنے سار کٹے کتنے گھر لٹے اس پاکستان کے لیے شنو علم میں کیا ارز کر رہا ہے وہ لوگنا علم کی بات کر رہا ہوں پتر آیا جناب کتھ ہو آیا جی برطانیہ جو آیا یوکے جو آیا بڑیاں ڈگریہ لے کے آیا بڑے جناب پاؤڑ لے کے آیا امریکہ جو آیا بڑے ڈالنہ لے کے آیا لو جی نو لے گئے اب اطرف ہو تو کیسے بات چلو بابا کی قبر پر چلتے ہوں کھڑا ہوگا پتہ نہیں کرنا کی کچھ عہدہ ہی نہیں دعا ہی نہیں ہو لی کی کرنا ہی کوئی پتہ ہی نہیں ہوتے کھڑا لامی یہ مجھے بڑھ کے ایک نے جاندے سار جاگے کھڑا جاگے سگر لانے بول لی سگر بھی لاتا ہے اگلے دن مجھے پتہ چلا حضرات برطانیہ سے میری اکمری بہن نے بتایا اللہ ان کی زندگی میں برکت ہوا ہے حضرات ایک نوجوان اس کا با فوت ہو گیا اس کا اببہ مر گیا ہے با فوت ہو گیا ہے سوچ رہے آئے کی کرنا ہے کی میں کرنا چاہیدہ ہے جے نو دفل کرانگا تے اینے پونڈ خرچہ آئے گا جے آگے جے ساڑھ آگا تے اینے نر سر جائے گا حضرات اگرامی اے بعد وقت امت محمدیہ جے پیدا ہونوالا اپنے آپ نو مسلمان سمجھنوالا اپنے آپ نو مسلمان کہلانوالا اللہ 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 یہ ظالم مسلمان نہ دیکھ رہنے جے پیدا ہونوالا یہ کوئی پتہ نہیں کی کرنا ہے اسلام نے تنہیم کیے اسلام نے کی جسے آئے اللہ 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 صدار نے پتہ چلیا ہے میرادرین نے پتہ چلیا ہے عزیزان دوست نے پتہ چلیا ہے آقے اللہ اندار کیتے ہو چلیا تنہیم کی بن گیا ہے دنیا پیسے بچانوالتے کہ قبر بڑھانا آگا خرچہ زیادہ ہوئے گا ایس آسان طریقہ ہے ایس آسان طریقہ ہے اور سسے پیچھے پہ گیا چلیا تنہیم 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 پتہ تنہیم کی کہندہ ہے تنہیم اسلام کی ڈر ہے خوف ہے قرآن و حدیث کی محبت ہے وہ امریکہ چلے جائیں برطانیہ چلے جائیں ہولینڈ چلے جائیں تھائیلینڈ چلے جائیں کنیڈا چلے جائیں وہ جہاں بھی جائیں گے وہ محمد عربی کے بن کر رہیں گے صلی اللہ وہ جتے بھی جائے گا آمینہ دلالدہ ہی بن کے روے گا اللہ بلالہ جڑا ٹکیاں دا پجاری دولت دا پجاری ڈالر دا پجاری پوند دا پجاری ہے جتے جاندہ اتھو دا پھیز بڑا لیندہ ہے جتے جاندہ اتھو دا محول بڑا لیندہ ہے کافر اندر جاکے کافر جیسا بن جاندہ ہے بیتینے جاکے بیدین بن جاندہ ہے عیسائیے جاکے عیسائی بن جاندہ ہے یہودینے جاکے یہودی بن جاندہ ہے مشرکان جاکے مشرک بن جاندہ ہے ہندو جاکے ہندو بن جانگا ہے اللہ 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 جہاں کا دیس وہاں کا بھیس اور جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے وہ جہاں کہیں چلا جائے وہ اپنے نبی کہیں بن کر رہے گا ہر معاملے جو دیکھیں گے میرے آقا دی تعلیم کیے میرے مصطفیٰ دی تعلیم کیے میرے نبی دی تعلیم کیے اللہ ایک نوجوان میرے کلایا گیا گندہ جی مجھے بینک میں بڑی اچھی جوب مل گی تھی تو جب میں نے بینک کا سسٹم دیکھا کہ سارے کا سارا سود پر ہے اور میں نے حدیث مصطفیٰ پڑھی آپ نے فرمایا سود لینے پر بھی اللہ کی ہولی کو آواز سیڈی جا جانی پھج ہوگی سود لینے پر بھی اللہ لینے والے پر بھی اللہ کی سود دینے والے پر بھی اللہ کی سود کے سسٹم پر گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی اور سودی سسٹم کو لکھنے والے رائٹر کلرک پر بھی اللہ کی کہتا کہ میں حدیث پڑھی میں کم بگیا میں کہا میں اس کاروباروں ٹھوکر مارنی میں چھڑ دیتی میں رزین کرتا میں کہا میں نے نوکری نہیں چاہی دی کہندہ جناب اس سے عادی تنخواہ والی نوکری پر گزارا کر رہا ہوں اتنی بڑی چوب چھوڑی ہے تو اللہ کی قسم صرف نبی کی حدیث کیلئے چھوڑی ہے اپنے نبی کے فرمان کیلئے چھوڑی ہے جذبہ پیدا کرو جذبہ ساڑھے موچ پانی ہوں پیسے کروڑ کروڑ نمبر لگیا مولانا تیکلہ صاحب کدو آرہ نے پروگرام تے شولہ فروری ہفتے آرہ دن کل امری ستاجی نے اللہ درہ ندی امر دراز کرے بندہ آگیا 35 ارپی چندہ لے کے کنہ مولی صاحب چندہ پھڑو مولی صاحب نے حالت ویکھی بھی 35 دن آرہ بندہ تے نہیں بندہ تے ہلا جا لگ دے تے پینتیز آر چندہ دینڈے کہندہ پا جی توڑا کاروبار کی ہے کہندہ مولی صاحب کاروبار بس ٹھیک ہی ہے بس ٹھیک چندہ لاؤ مولی صاحب سے سہودہ نور پھڑو تو جلدینا پرچی کردہ پرچی ہے تیٹھی چیتے لی پہلا دس تیرا کاروبار کی انہیں کہے جی میرا کاروبار تیڑا خاص نہیں ہے پر میں بونڈ لیا سی تو میں نمبر لیا سی تو نمبر تو میں نیت کی تیجہ اللہ درہا دیا گا تو میرا لکھتا بونڈ نکلے میرا لکھتا نمبر نکلے وہ نے کہا جی میری جوئے نمبر نکلے لکھتا مولی صاحب رنگ لال ہو گیا اللہ جا پھڑ 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 پیسے ہو جائے حرام مال مسید درچ لے کے آگے یہ میں گنڈے پار لیں میں آلم بنانے نہیں کھلا جا کے اے مقدس لوگ نے اے تحجدہ پڑنوالے اے نمازہ پڑنوالے قرآن پڑنوالے مدینہ والدہ فرمان پڑنوالے اے نا نمے مشکوک پیسہ نکھلا ہوا اے انشاءاللہ کھان گے تے حلال کھان گے جدو حلال کھا کے تین پڑنگے دنیا نو حق دی بات سنانگے حضرات سنیئے سنیئے جڑی بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں تم جو فرما ہو ذرا کی دس رہے ہیں دسوں میں اور کی بیان کر رہے ہیں علم امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان میں تو آٹے سامنے پیش کی تاوے اللہ دے قرآن دے بارے میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ یرفعو بی آزل کتاب اکواما ویزعو بی آخری میرے محبوب نے فرمایا اللہ پاک نے قرآن دی برکت نال کئیاں قومانو بلندیاں تا فرمایا کئیاں قومانو بلندیاں تا فرمایا اللہ اکبر قبیرہ حضرات اگرامی ذرتو جو کر رہے ہیں جانا اسلام دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو اللہ عزتان دیتا آج عطا کر رہے قرآن دی وجہ تو اللہ دنیا چوزت دینا ہے دین دی اللہ قبر جوزت اتا فرمائے گا حشد جوزت اتا فرمائے گا خلیفہ عرون دے بیٹے سنگ دو امین تے مامون امام فراقل پردے سنگ دے نہیں خلیفہ دے خیال آیا کہ چلو پتران ملکے آئی ہے مدرسے چلیے مسجد جلیے ملکے آئی ہے نال ساتھی لل ہے اتفاق ایسا ہویا جنہوں خلیفہ پہنچے ہیں نا اس مسجد قریب درسگاہ دے قریب مدینہ سی یا مدینہ دوبار سی انہیں عجیب ایک مندر بکھیا کہ بچے آدھا استاد اٹھے ہیں اپنی مسئلتوں کسے کم با سے اٹھے ہیں تے خلیفہ دے دونوں بیٹے اٹھے ہیں استاد جیدیاں جتیاں پھڑ نواز تھے ایک نے ہاں ایک کہنا جتیاں میں اٹھانیاں دوسرا کہنا سارے بھولو دوسرا کہنا دا میں اٹھانیاں جتیاں میں اٹھانیاں جتیاں میں اٹھانیاں نے اللہ واللہ اللہ یہ چگڑا کرلا پہش سے استاد کی کہنا ہے کہنا بچے اور چگڑوں نہیں چلو دومے بیٹے ایک ایک پیر اٹھا لو اللہ واللہ توڑے دو آدھی نیت پوری ہو جائے اللہ تمہجر اتا فرمائے خلیفہ سارا مندر بے خریائے کہ میرے بچے بادشاہ دے خلیفے دے بیٹھے وقت ایمان دا کی نئے اترام کر دے وقت استعاد دا کی نئے اترام کر دے اللہ دے دین دے مولن دا کی نئے اترام کر دے خلیفہ ٹھنڈا صاحب ارکے گیندہ سجنوں ساتھیوں بے خریو میرے بوترنے دھوئیں آج پتا چلے آئے میری عزت میری حکومت آدھے جسماتے اے درویش لوگ نے جنہ دی حکومت لوگوں دے دل آتا لوگوں دے دل آتے حکومتے سانو لوگ سلام کر دے پلات ملے گا کھوڑا ملے گا پیسہ ملے گا جاب ملے گا نوکری ملے گی اے لوگ نے جنہ دی عزت لوگ دنوں کر دے اللہ دے دین دی وجہ تو اللہ دے قرآن دی وجہ تو عبداللہ بن امم مکتوم نبی نے صاحبی صلی اللہ نبی نے نبی نے اکھا تو نبی نے نبی پاک نے تیرہ مرتبہ حضرت امم عبداللہ بن امم مکتوم اپنے مسلطے کھڑا کیتا ہے آپ جو دو بار گہنے آپ کسے کام گہنے کسے ماز سے گہنے نبی نے صاحبی نے کھڑا کر کے گئے عطاب الرما حضرات اکھا تو نبی نے رنگ دے کالا رنگ دے کالے ایک لب تو لنگڑے لب تو لنگڑے رنگ دے کالے اکھا تو نبی نے پورے عرب دے سبتو بڑے مفتی ساتھ عرب دے سبتو بڑے سارے بھلو مروان آیا کو مسئلہ پچھنواز دیکھو فتوہ لینے وقت دو پتر نال سر فتوہ لینے آنا تو ویکھیا لوگ میں بیٹھے چرمڑ پی آیا ہے تو پتر انہوں نے کہا لگے بچے ہو ویکھیا جو انہوں نے کہندہ نے عزت ساڑھی بھی تو عزت ہے لوگ ساڑھی کل بھی آن دینے پر ساڑھے وقت سے لوگ دلانچ کی رکھ دینے اس آنو نہیں پتا اے جے اصل عزت کہ ساڑھے وقت کے لوگ بھی انہ دید روازے تھے آکے فتوہ لینے نے مسئلہ مسائل پچھنے نے اللہ پاک لینے لوگوں نے قرآن دی وجہ تو عزت عطا کیتی ہے نبی پاک بھی فرمان دی وجہ تو عزت پاکتی ہے حجاج بن یوسم تنپتہ کہہ جاں بندہ سی سخت مجاج بندہ خون خار بندہ خالب بن صفوان بلا کے کہنے یارے دس بسلے چھ سب تو بڑا سردار کیڑا ہے سب تو بڑا انہوں نے کارسی میں ویکھڑایں بھی ایتھے ست چک کے کڑھا ٹردہ ہے آکڑ کے کڑھا چل دا ہے فننے خان کڑھا بندہ ہے چودری کڑھا بندہ ہے تو انہوں نے پتہ حجاج ڈانگ سوٹڑا بندہ سی جرم سامنے آیا نہیں تو انہوں نے تھی کہہ لگے خالب بن صفوان بتاؤ بسرہ اور کوفہ میں سب سے بڑا سردار کون ہے سوچ کے کہنے لگے میرے کاغذہ ہیتے امام حسن بسری نے وہ نے کہا میں مولوی دیگل کی تھی میں سردار دی میرے کاغذہ جیسے بڑا سردار ہی پہنی ہے بڑے بڑے کھنی کھا لوگاں دے بیٹے دے قدمجبے کے دین پر دینے میں اس تو بڑا سردار کنوں میں نا یہ سب تو بڑا سردار ہے مگر ہندوستان میں چاہ کے مولویت نو ایک سب تو چھوٹا طبقہ اور شعبہ بنا دیتا گیا پاک و ہند بردے سغیر اندر بچارے مولویت ٹک کر دے پکھیانے جاکے ڈیرے اندر ہکے تازے کیتے براتا نو جاکے کھانے کھلائے کمیہ کمارہ اندر پڑے آپ نو شمار کر کے دین مصطفیٰ نو داغ لائیا حضرات اللہ دی قسمِ عالم تو قوم دا سردار ہندہ ہے پرو دیکھو لے علم ہو گیتے تھا ہے نا علم ہو گیتے تھا ہے نا سردار ہندہ ہے اللہ اکبر آئیے سنیئے سعیدیاں رفتاراں بھی تیز نے مدرہ تیز چلنا چانا اللہ پاک نے دین والے علم کے علم والوں کیسی اشانہ تھا فرمائیاں اللہ اکبر خبیرہ حضرات وجہ فرماؤں حضرات وجہ فرماؤں کتا پلیتے تو آڑے پیندہ شاید پاک ہوئے پتولہ کتا بھی پاک پلیتے کتا پلیتے سارے بھولو نبی پاک نے فرمایا جڑے کاروچوں کیا کتا ہے رحمت دا فرشتہ نہیں ہوں دا اللہ دی قسم جہ میں مردے کھڑا وہاں میں با وزو کھڑا میں مسجد کھڑا اللہ پاک کی قسمیں میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ 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 رحمت دا فرشتہ اس کاروچ نہیں آنا جتے تصویریں لگی آنے رحمت دا فرشتہ اس کاروچ نہیں آنا جتے جنوبی بندہ مرد دورتیں غسل واجبیں غسل نہیں کردہ پلیتے رہے اللہ دی رحمت دا فرشتہ نہیں آنا آپ نے فرمایا جڑے کاروچوں کیا کتا رکھے آ جائے اللہ پاک دا رحمت دا فرشتہ کاروچ نہیں آنا اللہ 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 اور آپ نے فرمایا جڑے شکیمین کتا کاروچ رکھ دا ہے اگر انہیں کی اکھیتیاں نے نمازہ پڑھی آنے روزانہ دو کیرات ہو دے سواب چوں کٹ جاندہ ہے دو سواب کیرات کر جاندے کیرات کنہ ہوندہ ہے اوہ پہار جنیاں نے کی ہونے کیرات بڑھنہ ہے دو کیرات لے کیا روزیاں کر دیا نے کینیاں کر دیا جی دیکھ کاروچ بہت نہیں ہونے کتا ہے لیکن یاد رکھو میں گھر علم دی کر لگا جائے قرآن نے دستے آئے اوہ کتا نبی پاک نے فرمایا اگر کتا کے سیدے پانڈے اندر برطن جموع پا جائے آپ نے فرمایا فالیہ غسل سبا مرات اس برطن ست مردبہ تونے تے ستویں وار مٹین المانچ کے تونے پھر جاکے برطن استعمال دے قابل ہوئے گا اللہ 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 اے تے کتیاں نو جو بھیاں پائی پھر دے میں کتے بغلا نچلے ہوئے میں کتے بس رہتے بٹھائے ہوئے کتے گودیاں تے بٹھائے ہوئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ مسلمانہ کتا نجست پلی تے میرے پاک نبی نے فرمایا جڑے کارج کتاں ہوئے اوہ تے رحمدہ فرشتانی آنڈا اوہ تے نیکیاں اڑ دیا جاندیاں نے اللہ ہو اللہ اللہ لیکن لوگو اگر شکار والا کتا ہے نا اللہ خبر قبیرہ تو جو تو جو اگر شکار والا کتا ہے انہوں سکھایا گیا انہوں پڑھایا گیا اے شکار کر کے لے یا نبی پاک نے فرمایا اے شکار کیتا اے دا شکار حلال اے دا شکار کھا لو انہوں امتیاز کیوں ملے دوسرے کتے ناڑوں کی انہوں سکھایا گیا ہے علم سکھایا گیا ہے اوہ تین لفظ بڑھائے نے کتے دی ویلی وید گئے انسانہ توتے شرف المخلوقات ہے تیری تشان بڑھئی ہے اکنیاں مکھیاں نے انہوں ساری مکھیاں جو ایک مکھی نے جنت جانا ہے جنہیں شہد مکھی کہنے ہیں کیوں اوہائلن اہلی آنتا خیزی من الجبالی بیوتا اللہ پاک نے فرمایا اس مکھینوں میں علم تاکیتا ہے اس مکھینوں میں حنرہ تاکیتا ہے علم تاکیتا ہے پہاڑاں تے جا درختان تے جا باغا تے جا فصلہ تے جا وہ تو رس چوز کے لیا تے میرے بندیاں دے وا تے مٹھا شہد آرگر سبحان اللہ سبحان اللہ آقا فرما دے شہد مکھی جنت میں جائے گی اللہ کو اکبر کبھی رہا اے علم دی وجہ تو اللہ پاک عزتہ دے رہے آئے اللہ شانتہ فرما رہے آئے جناب سیدنا سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے پندیاں دیئے بولیاں سکھائیاں ہوا مسخر کیتی ہے جنات میں مسخر کیتا ہے آڈر دیں دے اے ہوا میرا تخت فلائلہ کے لے چلو لے جان دی اے ہوا میرا تخت حجاز مکہ لے چلو میں خانے کابی دی زیارت کرنی لے گئی لو جی بیت اللہ دی زیارت تو فارغ ہوئے ہوا نوار در دیتا ہے ہوا یمن دے علاقے چلیے کسے چلیے یمن دے علاقے شام دے علاقے چلو تخت گیا چاندہ لمحات اندر اندر انتے پہنچ گئے جد انتے پہنچے نا تھی علاقہ سی بڑا سر سبز تے کھلا کھلا جیا جناب سیدہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت اتر کے نا واکر لہ پہ اے در ادر ترن فن لہ پہ تے او او جنے نال سن پرندے تے جنور سارے نال سن او نچے ایک سی لمی چون جاڑا دسو پلا کون ہے ہوتا کون ہے کھلا علاقہ بڑا کھلا ہے چلو کو سیار سے پٹا کری یہ جو بڑا نکل جانتا ہے اے در چلا گیا اے در چلا گیا اے در چلا گیا ملکہ بلکی مالے سے جلا گیا اے دیوٹی ان میں سی ہوتا ہوتا انہو اللہ نے ایک ہنر دیتا سی کہ تُو نظر مارنی ہے زمین تے اللہ زلجلال تیری اکھل اچھ انہی تحصیر رکھے گا زمین تے جس حصے پر پانی ہوئے گا ہوتا ہوتا لہے گا ہوتا 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 آ کر پوٹا دینی ہے ازر جی فولان علاقے جو پانی ہے او تھے ڈونگا پانی اچانک سلمان علیہ السلام نے زور دی نماز پڑھنی ہے پانی دی ضرورت پہ گئی پانی دی لہوڑ پہ گئی جناب سلمان نے فرمایا ہوت ہوت کتھے میں بڑی آوازہ ہماری ہیں ہوت ہوت لبی کوئی نہ اللہ باغ دا قرآن کہنے لائے وَتَفَقَّدَتْتَئِرَ فَقَالَ مَالِيَرَا مَالِيَنَا عَرَ الْحُدْحُدْ اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ہم میرے ساتھیوں کی ہو گیا ہوتو تے نظر نہیں آ رہیا لگ دے خیر حاضر ہو گیا ہے لگ دے کہ تے کمڑا کسی پاسے چلا گیا ہے تے گھسے بچا گیا ہے کہنے لگے انہوں آ لین دیو انہوں آ لین دیو اللہ میں سمجھا لینہ لَأُعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شدیدًا اَوْلَأَسْبَحَنَّهُ اَوْلَيَعَتِيَنِّ مِسُلْتَانِ مُبِينَ یا تے کوئی دلیل لے کے آئے گا کوئی مکولوزر لے کے آئے گا پھر تے بچ جائے گا نیتے نصبہ کر دیا گا اے دے خم پٹ کے رکیڑیاں کے پا دیا گا اے دے ایسا سخت ازا دیا گا اے دیو نسل بھی یاد کرے گی بغیر کچھیاں چلا گیا تے کیوں چلا گیا نا جی گلہ باتا اور یہ نے حالس علیمہ علیہ السلام دا کوئی سا ٹھنڈا نہیں ہویا اوہی آگیا حضر جی سلام ہے اور تُو کدھر کے آسے سلام دا کوئی علاقہ دا کدھر کے آسے کہندہ جی نراز نہ ہونا اللہ جاندہ جی میں ایجدی خبر لے کے آیا ایسی رپورٹ لے کے آیا اوہ تسی نبی بھی ہو رپورٹ تاڑکل نبی ان کے باوجود بھی نہیں ہے تاڑکل رپورٹ نہیں جو رپورٹ میں لے کے آیا رہ دے نا ایسی رپورٹ لے کے آیا احط بی ما لم تحط بی این جی ہے کاری زکاولہ صاحب کاری علی و مذہب احط بی ما لم تحط بھی و جئتوک من صبعین بنابعین یقین میں صبا گیا تھا انہال پین صبات میں ہوتے گیا تھا تے اوہ تو میں نا حضر جی ایک رپورٹ لے کے آیا اللہ جاندہ جی میری رپورٹ تھی چوٹھی ثابت ہو جائے تجنی مرز سزا دے نا میں رپورٹ لے کے آیا عوارہ گردی کر کے نہیں آیا میں گیات کچھ کم کر کے آیا میں وے کہتے جنانیے تے لمبردار بڑی ہیں جنانی سردار بڑی بادشاہ بڑی بیٹھئے اللہ 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 اوہ تختہ دی مالک بڑی بیٹھئے اللہ نے بڑا نواز ہے تیل سیڑی سب تو بڑی میں چیز بیکھی ہے نا اوہ تے اوہ دے جن نے درباری نے اوہ سارے سوری دی پوجا کر دے نے اللہ دی پوجا دی لعبا سوری دی پوجا پہ کر دے مسلمان عقیدہ تو ہی دوالا فطرتی عقیدہ ہے نیچرلی عقیدہ ہے اللہ اللہ ایک پرندہ بھی برداشت نہیں کرنا کہ اللہ پاگنا دروازہ جھڑکیں مخلوق دے سامنے سجدہ کیتا جائے اللہ اللہ جی میں بندیا تیرا سارے ایک ہے اوہ رب سونے نا در ایک ہے اللہ 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 جی میں بندیا تیرا سارے ایک ہے اوہ رب سونے نا در ایک ہے اللہ اللہ مسلمان عقیدہ پرندہ تے پکھو جے آئے چھوٹے جے سیر والا ایڈا کے سیروں دا جے اللہ اکبار تیجی دا ساڈے تینے سیر دا سیرے اوہ رو دا پٹھا کبر تے سیدے کردہ پھردہ ساڈے پانچ کلوں دے سری والا ایدر ادر چخہ ماردہ پھردہ ایڈی سری والا پرندہ کہندہ ہے گل چنگی نہیں رب نے سر بڑھایا ہے کہندہ جی میں دو چیزاں بکھیے ہیں اخلاقی آلت جیانا دی گری پیئے تے سیاسی صورت آلوی برباد ہو چکی ہے اخلاقی آلت اینی گر گئی ہے کہ اوہ کے زنانینو اپنا بادشاہ بڑھائی بیٹھے نے لیڈر بڑھائی بیٹھے نے تے دو جیگہ لے وے مذہبی صورت آل اے وے سوری دی پوجہ پہ کردے نے حالانکہ اللہ دی پوجہ کرنی جائی دی ہے اے رپورٹ لے کے آئے لیں کہ قتلوں ان تو زبا ان تو بچ گئے عذاب تو بچ گئے سزا تو بچ گیا کون بلا سارے بلو تے جے علم نہ لے کے آن دا جے اے علم دی اے رپورٹا پیش نہ کر دا تھے چھوڑی چلی چلی سی بتا چلے یا علم دی وجہ تو بندہ آفتہ تو بچ جاندہ ہے علم دی وجہ تو بندہ آن والی یا کہیں پریشانیت تو بچ جاندہ ہے علم دی وجہ تو بندہ آن والی یا کہیں اٹنشنہ تو بچ جانگا ہے اللہ اکبر قبیرہ مسلمانوں میں جڑی بات ارزگرنا چاہنا اے ربدی مرضی کئی وار ایسا ہندہ ہے کہ باپ بی صاحب علم ہندہ ہے پر پتر باپ بات پیدا ہوکے علم جب آپ نے لوگی اگر نکل جاندہ ہندہ ایسا کی نہیں آخری گل سوڑ لو دو بی بیاں خوت پانی پر نائیاں گلتیں آنا سنیئے زمانہ حضرت دعویز علیہ السلام دا تو جی بی بی یہ غصہ نہ کرنا بی بی یہ حسد بڑا ہونا ہے حسد ایک دے میں یہ دا کار بار چنگا دو جی سوڑی ہی جائے ایک انہوں اللہ پتر دے 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 دوسرے یہ دا مرنا چاہیے یہ نہیں جائے یا میرا بھی ہونا چاہیے دا یہ دا بھی مرنا چاہیے تو پھر اٹے اُلو دے پٹھے کئی پیر نے اتویی دین کے قبر دے جا کے نائی یا تیرے گر مونڈا ہو جائے کہ دیا ہو گیا اُلو دا ہی مر جائے گا کیسے جاہل تے کمینے پیدا ہو گئے لاؤ جی اے پانی بھر رہی آنے بیڑیا آیا ہے دو ہونے بچے کو ٹھائے سن انہوں نے ایک دا بچا چکیا پیڑیا دوڑ گیا اور روے بچاری تو انہیں کی کہ تو بڑی تیز سی چھاتر انہیں دو جی دا بچا چکے لیا ہنی مر نہیں ہے تو اپنا بچا تیرا تو بکے آر لگا ہے میرا تیرا بکے آر لگیا ہے میرا تیہیے مطلب کیے میں لڑائی ہوئے گی کھچا تانی ہوئے گی اے دا بھی ایک پاس ہوئے پڑے گی ایک پاس میں پڑاں گی بچہ مر جائے گا میرا تیم مر گیا تیدا بھی نہیں رہنا چاہی دا اللہ میری توبہ حسد بری بری چیز دعا کریا کر اللہ حسد دیلہ نو تو بچائے چگڑا ہو گیا چگڑا ہو گیا ہے جناب دعوت علیہ السلام کو فیصلہ گیا حضرہ جیہ مسئلہ بن گیا ہے جناب دعوت علیہ السلام نے گواہ دیا کہ اللہ سنیاں جڑی چھوٹی سی اپڑی تیز نکلی جا بی بی تیرہ یہ لے جا دو جیو چاری روندی جا بے روندی جا بے بی بی کی گھر خیر ہے نبی انتے دربار چو نکل دیں بھی روندیاں آرے تھے تیرے بندے حسدے انتے تیرے تیسی رو رہی ہیں خیر تھے ایسی کوئی دلہ سا نہیں ملیا حضر جی گلے سی تیرے بابا دعوت علیہ السلام نے دے حق اندر فیصلہ دے شڑے آئے اللہ واللہ جناب سلیمان فرما دے بی بی جے میں فیصلہ دوبارہ کر دیاں کی خیار میرا فیصلہ قبول کرو گیاں حضر جی کوئی بگر نہیں جو فیصلہ کرو اللہ اللہ سی مرنواز دے تیاراں آجو میرے دروار اندر ابو جی آپ فیصلہ میں درانا چالناں بیعتبین نہ سمجھے آجو گستاخی نہ سمجھے آجو میں فیصلہ درانا چالناں میرے پتر سلیمان کی فیصلہ کرنا چالناں ابو جی میں فیصلہ کرنا چالناں بول پترہ کی فیصلہ کرنا چالناں جاؤے چھوٹی لیا بی بی میں فیصلہ کر لگا جے اے دے کر لگا جے میں دو ٹکڑے بیٹے دے دو ٹکڑے توڑے دو جے سامنے رکھ دیں جنوب ساندھوے رہ لینا جنوب چھوٹی کرنی بلکل ٹھیک ہے جی کر دو کر دو ٹھیک ہے وہ تے دی چاندھی سی تے سچی کہن لگی عزرہ جی میرے بچے نو چھوٹی نالا جوندہ رہ گا کہ تے لنگ دی ٹپ دی پتر دا مخویخ لیا کرنگی پر میرے لال نو زبانی جے کرنا میرے پتر نو زبانی کرنا اللہ 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 اے دے اندر تے میری جانے اے دے اندر تے میری جانے عزرہ جی میرے پتر نو زبانی کرنا اکیہ چانس ہوا گئے ہوتا تھے کب کبیاں تاری ہو گیاں رو کے کہن دی میرے لال نو زبانی کرنا سارا اے نو دے دے ہو کہ دے زندگی جو موقع ملے گا میں پتر دیا ٹوراں ویکھ لیا کرنگی اللہ 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 جناب دعوت فرماتے نے چل چھوٹیے چلی جا اے بچہ اسماندہ ہے اللہ 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 مالک علم دیرتے آیا ہے نا اللہ اکبر قبیرہ اللہ سمجھانتے آیا ہے باپ نالو بیٹے نو اللہ نے زیادہ سمجھ دے دیتی ہے یاد رکھو آپ نے فرمایا العلماء ورست اللہ علماء نبیان دے وارث دنے علماء نبیان دے وارث نے نبی دنیا تک کی چھڑکے گئے دین چھڑکے گئے کی چھڑکے گئے اللہ پاگدہ دین چھڑکے گئے نبیان دا ورثہ اللہ پاگدہ دین اللہ اللہ میری قوم دے جوال لو اپنی اولاد دین سونیاں تربیتاں گریا کرو اپنی اولاد نو سونا رستا دیا کرو اپنی اولاد دی سونی تربیت کریا کرو دین پڑھایا کرو اللہ دے قرآن دے قریب لائیا کرو دین دے دلیم دے لائیا کرو اللہ اکبر قبیرہ اچھی اچھی ہیں کہ اللہ میں انا ماما نو سلام کرنا جنہا ماما نے اپنے چھوٹے چھوٹے محصوم بچیاں اور بچیاں نو اچھی اچھی ہیں دین دیاں بنیادی کہ اللہ سمجھائیں بیٹا اللہ کتنے ہیں بیٹی بیٹا محصوم جی چھوٹی جی بڑی پیاری انگلی لہرہ کے لئے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے میں اس ماں کو سلام کرتا ہوں جس کا محصوم بیٹا محصوم سنگلی لہرہ کے کہتا ہے بیٹی کہتی ہے اللہ ہمیں کس نے بنایا ہے کہتا ہے اللہ نہیں ہمیں کون روٹی دیتا ہے اللہ کون دیتا ہے انجدی تعلیم دیا کرو اولاد نو انجدی تعلیم دیا کر دانا علم ایدی وجہ تو اللہ دنیا تبیزت آتا کر دائے اللہ قیامت والے دن بیزت آتا فرمائے گا اللہ اکبر قبیرہ جننو اللہ پاک نے شوق دیتا ہے او نا وطن چھڑ دیتے پردے سے اختیار کر لے جننو اللہ نے دین دے علم دا شوق آتا فرمایا او نا دنیا دیرون کا چڑیاں علاقے چڑے بارا چڑیاں لمبے لمبے سبر کر کے دین سکھے آئے دور دراجہ کے دین سکھے آئے اللہ پاک تا دین سکھے آئے دور دور چلے گئے اللہ اکبر قبیرہ حضرات اے دنیاوی علوم داراصل ادھا نامہ سے علم رکھیا ہے اصل چیز فن میت فیزیکس بیالوجی یہ سب کچھ کیے یہ فن نہیں یہ سارا کچھ پڑھ کے تارگڑ کیے روٹی کیسے کمائیں گے پیسہ کیسے کمائیں گے یہ قرآن حدیث کا علم ہے جو بتاتا ہے کہ جنت میں کیسے جائیں گے جہنم سے کیسے بچیں گے پاکیزگی کیسے اختیار کی جاتی ہے پلیدگی سے کیسے بچا جاتا ہے پاکیزگی پلیدگی سے کیسے بچیں گے پاک کیسے ہوں گے یہ قرآن بتائے گا کملی والے کا فرمان بتائے گا مگر افسوس اے جڑا دنیا دا فان نے اے دیواز اصالت کھاں لائے تجڑا اصل علم ہے او دیوالتہانی کوئی نہیں مونڈا سکولے لے کے جائے گا مہتر جی ایدی چامل آ دیو ہڈیاں ساڈیاں تے ماس تو آڈا ہڈیاں ساڈیاں ماس تو آڈا چمڑی علا جیسے اللہ نے پٹھے بھی مار مار کے انہوں پڑھنا چاہی دائے تجیہ مسجد کاری نمانا جتھا پڑھنا چڑھے سارا محلہ ہی لے کے آگئے تیری جرت کی میں ہوئی تُو سروں گلی ہے نبال سمجھے تُو رہنا مسیتے کی نہیں رہنا جاؤ تیرا ساڈے سپیان آز تیرا انگریزیاں پڑھان واسطہ کہنا دی چمڑی علا جو جب قرآن پڑھان واسطہ ساتھ نے بڑا ڈانٹ چھڑے آئے تے سارا محلہ لے کے آگئے ایسا دین بھی قدر کی تھی ایک ایک سبجکت واسطہ پنج پنج ہزار فیس دینے آ کنے کنے ہزار تے قرآن فری پڑھایا جاندے فری بھی پڑھانواز تے تیار نہیں پتا چلے ہاں ساڈے دیل جیدی قدر نہیں ہے قدر نہیں ہے یہ قدر ہندی قرآن مل پیار کردہ اللہ اکبر کبیرہ حضراتِ گرامی میں علم دیوارے عرص کیتا ہے کہ اللہ نے اہلِ علم نو عزت بکشیے اہلِ علم نو اللہ نے شان بکشیائے دنیا چھوی عزت ہے قبر چھوی عزت ہے میدانِ حشر چھوی عزتِ علم روشنی دا نامے علم نور دا نامے علم دولت دا نامے جو پھر دی چلی جاندیے مولا کریم دی بارگندر دعائے اللہ تعالی ہر انسان کلمہ گورو علم دا پیار نصیف فرمائے قرآن و حدیث دا علم اللہ تعالی اطاف فرمائے جہلیت تو جہالت تو اللہ تعالی بچندی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعویہ الحمدللہ رب العالمین